پاکستانی لاؤ اینڈ سپریم پورٹ ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ذرا توجہ سے اس سیشن کو سنیں گے تو آپ کو بہت سارے جو اس وقت کے کانٹیپریری ایشوز ہیں جتن کو ہم فیس کر رہے ہیں اپنے کنٹری میں اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی اور اگر کچھ کنفیل ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی کلیر ہوں گے تو میں کسی تاخیر کے بغیر عاصف صاحب سے برخواست کروں گا کہ اپنے گفتگو کا آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہن شکریہ آپ کا آپ کا بھی اور آپ کا بھی جو موضوع مجھے دیا گیا ہے نوعبادیاتی قوانی پرولیوریزم اس کے اثرات میرا خیال ہے کہ میری رائے یہ ہیں آپ اسے انتفاق کریں انتفاق کریں کہ یہ جتنی تباہی سے ہم گزر رہے ہیں سواجی لو یہ بھلے آپ اخلاقی کہہ لیں بھلے انتظامی کہہ لیں بھلے کانون کی دنیا میں کہہ لیں بھلے عدالت کی دنیا میں کہہ لیں اس سب کا ذمہ دارہ کئی کانونیل لیگسی کہنے کو ہم عذاب ہیں لیکن کانون اور پورا ریاستی ٹھانچہ ہمارا بڑھی ہے جو اگریز چھوڑ کی گیا ایک ہوتا ہے کانون اور ایک ہے جرسٹوڈنس جی صرف فلسفہ کانون کیا فلسفہ کانون یہ ہے کہ آپ جس کانون کو متعارف کرانے جا رہے ہیں اس کا مقصد کیا یعنی آپ اسلام اکلار پڑھیں گے تو اس کا مقصد یہ ہوگا ہے کہ آپ کا اللہ سے ایک تعلق پڑھتا ہے آپ کیا فرق ٹھیک ہو جائے دنیا میں ظلم کا خاتمہ ہو جائے آپ کسی بھی نیشن سٹیٹ کا کانون اٹھا کے اس کا فلسفہ جب پڑھیں گے تو اس میں انصاف ایک گلیادی چیز ہوگی ہے یعنی وہ اسلامی معاشرہ ہے غیر اسلامی معاشرہ ہے کسی کا بھی اٹھا کے دیکھیں اس میں یہ گلیادی چیز ہوگی گی جو ہم کانون آپ کو دے رہے ہیں اس کانون کا مقصد انصاف کی فرانی ہے پاکستان میں جو کانون نافذ ہے اس کا جو گلیادی دھانچہ ہے اس کا مقصد آپ کو انصاف دینا نہیں ہے بہت ہیوی الفاظ ہیں لیکن میں آفی چاہتا ہوں جانک میں سمجھتا ہوں میں بھولی سنگیتی اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جس کا مقصد آپ کو غلام بنا کر رکھا اٹھارہ سو ستاون نے ایک جنگی آزادی لڑی گئی اندوستان کے اندوستان میں وہ ناکام ہوئی کچھ لی گئی جب وہ کچھ لی گئی تو پھر اختیارات پیس انڈیا کمپنی سے برطانی سرکار نے خود لے لیا ہے ملکہ نے خود لے لیا کہ اب براہ راست برطانیہ یہاں کو مک کریں جب انہوں نے اختیارات خود لے لیے تو انہوں نے ایک کمیشن بنایا اور اسے کہا گیا کہ یہاں کے یہ کچھ قوانی کورا تب کرو اور اس کمیشن کا جو منڈیٹ تھا وہ نیٹ پر دستیاب ہے آپ کسی وقت اس کو گوگل کریں اور پڑھ لیں اس میں انصاف کی فراہمی کہی نہیں تھا اس کا بنیادی منڈیٹ یہ تھا کہ یہ رہایا کہ علام انہوں نے اٹھارہ سو ستاون کا سرف ہانے کی کوشش کی ہے ایسا نظام چاہیے کیونکہ دوبارہ یہ گستاخی نہ کرسے اس لیے اٹھارہ سو ساٹھ میں آپ کا پاکستان پینل کوڈ آئے جسے انڈین پینل کوڈ کہتے ہیں اٹھارہ سو اکسٹھ میں آپ کی پولیس آئی اور وہ پورا ڈھانچہ اس سوچ کے تحت کھڑا کیا گیا کہ یہاں سے کوئی گستاخ دوبارہ گستاخی نہ کرسے یہ پورا فوئیداری کا قانون اس سکین کے تحت متعارف کرایا گیا کہ دوبارہ اٹھارہ سو ستاون نہ ریاست کے وفادار شہریوں کے لیے انصاف ہوگا باقیوں کے لیے نہیں ہوتا اور وہ جو انصاف کی فراہمی تھی اس کی سکین بھی یہ تھی کہ جو ہماری ریایہ ہے جو وہ فدار محمدن ہے ان کو ہم انصاف دے دیں گے وہ بھی رائٹ نہیں ہے دے دیں گے اور جو وہ فدار نہیں ہے ان کو ہم کچھل دیں گے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ آپ انصاف کا معاملہ کریں اس کے بعد پھر ایک پوری سکین مطارف کرائیں گے آپ میں سے کسی کا شہدہ دارت میں جانے کا اتفاق ہوا ہو آپ آج بھی اپنی درخواست کے نیچے لکھتے ہیں پریئر بھیک مانتے ہیں آپ انصاف کی اور جیساں آپ سے پوچھتے ہیں جیٹرنل ورڈ سیور پریئر آپ بتا دیں گے جناب عزت ماہب ہماری یہ پریئر سائل ملتمس ہیں فدوی آئی بیک ٹو سے یہ ایک پورا ورسہ ہے جو آپ کو دیا گیا ہے اور یہ ایسے نہیں آیا لیکن اس ورسے کی طرف جانے سے پہلے میں قانون کے بریانی دھنچے پہ چند اور باتیں آپ سے عزت کروں کہ جو پولیس یہاں پہ مطارف کروائی گئی تھی اٹھارہ سو اکسٹھ اس وقت یہ مطارف کرائی جاری تھی کہ برطانیہ کے پاس اپنی پولیس کا مارڈل نہیں موجود تھا اسے وہ سپارٹ اینڈ ڈیارڈ مارڈل کہتا ہے لیکن یہاں جو پولیس رائی گئی چونکہ اس کا مقصد انصاف دینا نہیں تھا اگر مقصد انصاف دینا ہوتا تو سپارٹ اینڈ ڈیارڈ کا مارڈل آگا یہاں جو کہ مقصد گستاذ ریایہ کو پچلنا تھا اس لئے آئرش ریپبلیکن آرمی کی طرز پہ یہاں پہ پولیس رائی گئی اور آپ اس زمانے کے اخوارات دیکھیں یہاں کے لوگوں کو بتایا گیا کہ ہم وہ آئرش آرمی آئرش ریپبلیکن آرمی کی طرز پہ ان لوگوں کو ہم یہاں پر لا رہے ہیں جو اس سے پہلے فلسطین میں گستاذ فلسطینیوں کی سرکو بھی کر چکے ہیں اور اب آپ کی باری ہیں یہ وہ پولیس تھی اور جو آپ کا قانون ہے وہ بھی سارا وہی ہیں اب آئیے پاکستان کی طرف ایک نیشن سٹیٹ کی طرف جب بھی کریاسب بنتے ہیں سب سے پہلے وقتہ فلسطین ایک قانون بناتی ہے یہ ہمارا جرسپوراز ہے یہ ہمارے مقاصد ہیں یہ ہمارے عطاف ہیں یہ ہمارا نظریہ ہے یہ ہماری زمد ہے اس کے تحت پھر ہم اپنا قانون بنائیں پہلے ریاست اپنے بیسکس تیہ کرتی ہیں وہ بالعموم اپنے آئین میں تیہ کرتی ہیں پھر اس آئین میں دیا گیا حصولوں کے مطابق ایک آپ کا قانون بننا ہے آپ کی ریاست بنی ہے فارٹی سیون آپ کا پہلا متفقہ آئین بنائے ہیں سیونٹی ٹری اور آپ کا پاکستان پیدل کوٹ بنائے ہیں اٹھارہ سو ساٹھ اصولا تحت تک کہ آئین کے بعد آپ کا ایک اپنا قانون بننا چاہیے جو قانون آپ سے اور مجھ سے پوچھ کر بننا چاہیے لیکن قانون سے پہلے آپ آئین کی سکیم کو سنجھے آپ آئین بھی نوع آباد جاتی ہیں ہمارے ہاں یہ ایک فیشن ہے اور یہ بڑا اچھا فیشن ہے کہ آئین کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں آئین سب سے سپریم ہے وہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ بھی سارا جو آبادیات کی کٹ بیسٹ کہ پاکستان بنا تو اپنا آئین تو تھا نہیں عارضی طور پہ ہم نے ایکٹ آف انڈیا تھرٹی فائیب کو اپنا آئین بنائیں اور اصول یہ تھا کہ جب ہمارا آئین بن جائے گا تو یہ سارا نظام نبیٹ دیا جائے گا آرام مکمل صورتان ہو جائیں وہ آئین آبادیات میں جو چھپن میں بنایا جب چھپن تھا جو آئین بنا یہ تھرٹی فائیب کا کاپی پیسٹ تھا باسٹ میں جو آئین بنا وہ ففٹی سکس کا کاپی پیسٹ تھا تیرکتر میں جو آئین بنا اس میں بعض چیزیں وہ شاندار نمتے شامل کی لیکن وہ بھی عملن اپنے دھانچے گردے بار سے وہ بھی کاپی پیسٹ تھا جس پاہلیمان نے یہ آئین بنایا اس میں سے مجھے نہیں پتا کتنی انگریزی کو سمجھتے تھے لیکن ایک ریاست کو آپ آئین دے رہے ہیں اور وہ آپ ایک اچنبی زبان میں دے رہے ہیں کلونیل لینگوش میں آپ کو آئین دے رہے ہیں اور ہمارے فکری یا قابرین کا میں تو یہی لفظ کہتا ہوں مجھ سے لوگ آراز بھی ہوتے ہیں ان کا احساس مروبیت یا احساس کنتری یہ تھا کہ انہوں نے آئین نے لٹھا کہ اگر دو ہماری قومی زبان ہو گی لیکن یہ فکر آپ انگریزی میں لکھنا پڑے اور جب پارلیمان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بی اے کی شرط ہوگی آپ کا مثلا بی اے کر کے تو آئیں تو انہوں نے کہتے ہیں کہ نہیں ہے تم پڑا سلم ہو آپ میں سے بہت سیاہ قابرین تو زندی میں پوچھ نہیں سکتے فور پوزڈم بھی ایک چیز ہوگی لیکن جو اپنے لئے بی ایک شرط نہیں افورڈ کر سکتے انہوں نے آپ کیوں اور میرے لئے انگریزی میں آئین بنایا یہ پہلے ظلم کیا کیوں کیونکہ مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کو انصاف دیا مقصد کچھ ہو تھا یہ ایک سکیم انہوں نے اپنی اتقدار کی مندر وانٹ کے لئے بنا لی اس لئے ان کا آئین اس پر پاوان ہوتا ہے جب ان کا حق اتقدار پاوان ہوتا ہے آپ کو اور مجھے آئین کے تھا دیئے گئے بنیادی حقوق نہ کسی نے اردو میں لکھ کے پڑھائے نہ کسی نساب میں پڑھائے نہ کہیں زیر بحث آئے نہ اس کے اوپر کبھی کسی بیوٹیکل پارٹی نے کوئی ڈالاک کیا نہ وہ کسی سیاسی جلسے کا علمان بکھ سکتے اس لئے مقصد ایک فرمالیٹی پوری ہے وہ یکھی ہویا کہ آپ کے بنیاد انسانی حقوق ہیں باقی وجہیں بھی زبان میں ہیں نہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا آپ سے مراد آپ تو یقینا نہیں میرے جیسے کامل جو کہ مومیس لینڈر سے واقف نہیں ہیں ان کو نہیں پتا کہ ان کا آئی کیا ہے ان کا کانون کیا ہے کیونکہ یہ مسلط کیا گیا اور آپ نے اس کو کپی پیسٹ پڑھ لی پھر آپ اپنے کانون کی سکین کو دیکھیں بلکہ کانون کی روح کو دیکھیں جب برطالیہ میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں اکٹھی ہوئیں تو ان کے ساتھ نے بھی یہی سوال تھا کہ ہمارا کانون کیا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان دوام ریاستوں کے بادشاہوں کے دربار میں جو قوانین کامن تھے وہ ہمارے کانون ہوئے اس کے بعد ہم نے اعلامیہ جاری کیا کہ چونکہ ہم کوئی نیا کانون نہیں لے کر آئے بلکہ ہم وہی کانون لے کر آئے ہیں جو آج سے پہلے بھی ہم سب کی ریاستوں میں کامن تھے اس لیے دیکھترینس آف لائز ایکسکیوز آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم متفق ہوئے اب ہم نے ایک بادشاہ بنا لیا ہے تو پتہ نہیں کونسا کانون تھا ہم نے یہی فکرہ اٹھا لیا انگریسی میں کانون بنایا انگریسی میں بنے ہوئے کانون کو ایڈاپٹ کیا اور اپنے نیم خاندہ آبادی سے ہم نے کہا کہ جنٹلمنٹ ان دو نے سفلائز میں ایکسکیوز آپ جو برید کسان کہیں پھر رہا ہے جس کو نہ انگریسی کا پتہ ہے نہ اس نے زمینی میں اس کو کبھی کانون پڑھایا گیا ہے آپ اسے کہہ دیں یہ کانون کا احجرام کریں یہ جو روٹیاں پکاتے ہیں ہوتلز پر ان کی روٹی کے سائز اور ان کی قیمت کا جو نوٹیفکیشن جاری کرتا ہے اس سٹیٹ کمیشنر وہ بھی اگریزی میں ہوتا ہے اس پہ کبھی آپ نے گھو کیا کہ یہ کیوں نہیں ہے اگر آپ کی زبان میں کانون ہو تو پھر تو آپ سے یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کانون پر عمل کریں یہ کانون آپ کی زبان میں نہیں ہے آئین آپ کی زبان میں نہیں ہے کیونکہ مقصد یہ نہیں کہ آپ آئین اور کانون کو سمجھیں اور آپ اپنا حق ماندیں مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو سیدھا کرنا ہو تو آئین اور کانون کا کوئی ایک سیکشن اٹھایا جائیں اور آپ کو سبق سکھا دیا جائیں چنانچہ آپ اکثر دیکھتی ہوگے کہ کوئی مجرم پاکستان میں اپنے جرم کی وجہ سے نہیں پڑھا جاتا بلکہ جس گستاخ کی گستاخیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں اس کا کوئی جرم نکال لیا جاتا اب اس نے کہا رہا تھا کہ سیدھے ہو جائے ہو اب کارون تو میں دیکھ لے گا تو یہ وہ پوری سکیم ہے جس کے تحت آپ آپ کا یہ سانس نظام اور بندو پاکست چل رہا ہے اور اس میں احساس مروبیت یہ ہے کہ آپ اگر آئی کورٹ کی ویب سائٹ پر جائیں ابھی جائیں یا بعد میں جائیں تو جو ہائی کورٹ لاہور کی ویب سائٹ تھے اس کا عدو میں تعارف دیا گیا ہے اس میں بڑا دلچسپ فکرہ لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ریس کی آنے سے پہلے تھا یہاں نہ کوئی قانون تھا نہ کوئی عدالت تھی اور نہ کوئی قوت نافذہ بات ہی ختم کرتی اب بگنی کہ یہ کسی چیل جسٹس کا احساس کمتری تھا اس نے یہ لکھوایا عدلیہ کا اجتماعی احساس کمتری تھا اس نے یہ لکھوایا یا پارلیمان کا احساس کمتری تھا یا کسی کلرگ بابو نے کٹ پیسٹ کیا لیکن ایک ریاست کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ریس کی آنے سے پہلے یہاں نہ کوئی قانون تھا نہ یہاں کوئی قانونی دھانچہ تھا نہ یہاں کوئی عدالت تھی نہ یہاں کوئی قوت نافذہ تھی تو کیا یہ ممکن ہے یعنی پرہ صدیر میں چار پانچ شہ سو سال جن مسلمان بارچاہون حکومت کے کیا وہ دھانچے کے بغیر چلتے رہے یہ بڑا اکتلچسپ لکتا ہے کہ ایک ریاست کی ایک نیشن سٹیٹ کی آئی کورٹ اپنی افیشل ویب سائٹ کے پر لکھتی ہے کہ انگریز کے آنے سے پہلے نہ یہاں کوئی نظام تھا نہ کوئی نافذہ تھی نہ کوئی قانون تھا تو آئی کورٹ نے یہ موقف کہاں سے لیا ہے کیا پاکستان کی پارلیمان نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ یہ واقعی ایسا تھا اتنی بڑی بات اگر وہ اپنی ویب سائٹ پر لکھ رہے ہیں تو پورے عدبوں دن آپ کے ساتھ میں سوال ہونا چاہیے کہ جناب آپ نے یہ رائے کیسے قائم کی اور یہ رائے تو نہیں ہے ریاستی کی دارے کوئی سائٹ کے اوپر اگر ایک چیز آ رہی ہے تو وہ اپنین نہیں ہے کہاں سے کب اور کس نے یہ تیہ کیا اسی فکریں کہ تکلیف میں میں نے اس کو گوب کرنا شروع کیا اور پھر وہ بات سر پر چلتے آخر میں کتاب تک پہنچ گئے جو چھپ گئی ابھی تو وہ موجود نہیں ہے اس ریڈیشت آئے گا تو دستیاب ہو جائے اسٹینیا کپنی کے ایک وائس چیرمنٹ ارچیبرٹ کیلوے ان کی ایک کتاب ہے اور انہوں نے اسلام پہ دو کتابیں لکھی ہیں اور وہ دونوں دستیاب نہیں ہیں باقی ساری دستیاب یہی دو اتفاق سے دستیاب نہیں ہیں جو انہوں نے اسلام پہ لکھی تھے یہ کتاب براہ نہیں صرف مل گئی یا اب تو نیٹ پہ بھی موجود ہے یہ کتاب اس پہ آرچیبرٹ گیلوے نے جو باتیں کی ہیں اس میں سے تین چار وادے میں آپ کے ساتھ رکھ لے انہوں نے کہا کہ آپ جو برطانیہ سے یہاں پر نظام قانون کا لا رہے ہیں یہ یہاں مسائل پیدا کرے گا یہ مسائل حل نہیں کرے گا دوسری باتوں میں یہ کہی کہ یہاں پہ جو اسلامی قانون نافذ ہے یہ آئیڈیل اسلامی قانون نہیں ہے جو میں نے پڑھا ہے یہ سر آرچیبرٹ گیلوے کہہ رہا ہے تیسری بات وہ کہہ رہا ہے کہ لیکن جو قانون یہاں پر نافذ ہیں یہ انگلیش لا اور روحن لا کے برابر کا قانون ہے اگری بات تو نے یہ کہی کہ میرا مشہرہ تو یہ ہے کہ اس قانون کو برطانیہ میں لے جا بجائے اس کے کہ اپنا یہاں لاؤنے یہ کو مولوی نہیں کہہ رہا یہ سر آرچیبرٹ گیلوے میں جی جنرل کہہ رہا ہے اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا برطانیہ میں اگر آپ اس کو نافذ نہیں کرنا تو اس کو پڑھ دو کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اسلام اقلاقوں پڑھے اور اس کی فکری صلاحیتیں جو ہیں وہ پہلے سے اچھی نہ ہو جائے یہ گواہی دیرہ آئیسٹیویا کمپنی کا واج چیرمنٹ سر آرچیبرٹ گیلوے اور ہماری آئی پورٹ کہہ رہی ہے کہ انگریز کے آنے سے پہلے نہ یہاں کوئی نظام تھا نہ یہاں دلوہ اگر نافذہ تھی نہ یہاں کوئی عدالت تھی یہ جو عصاص کمپنی ہم نے انہیرٹ کیا ہے سارے فطرے اور فساد کی ٹڑیے ہیں اس کے بلے یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کہیں کہ ہمارا قادم بہت اچھا تھا اور برطانی قادم کو بہت فضول طرح سے بھی ہوتا خوالی ان کے بھی اچھے ہیں خوالی ہمارے بھی اچھے ہیں عصاص کمپنی سے نکل کر دیکھنا صرف یہ ہے کہ جو کلونیل لاحام یہاں لائے ہیں اس میں فائدہ کہاں کہاں پر ہے ابھی آپ نے آپ اسلامیزیشن کا بھی کیا ہوگا آپ کے آئین میں لکھا ہوگا ہے قرآن اسمت کے سبریم اللہ آپ کی ریاست کا مذہب آئین کے مطابق اسلامی ہے یہ اثر میں اسلامی تکس دیا گیا ہے اسلامائز نہیں کیا گیا آپ کے کبھائی آپ اپنی جوڈیشری کے ڈسلیلز دیکھیں اس میں آپ کو خلیل جبران صاحب کی حوالے ملتے بھلے بہتی طرح خلیل جبران کو پڑھا کسی نمی نہ ہوگا فیصلہ لکھتے وقت دیکھ لیا اس میں آپ کو جارڈ مارچل کے حوالے ملتے ہیں اس میں آپ کو برطانوی جورسٹ کے اپنین ملتے ہیں اچھی چیز ہے بریسٹڈٹ لا ہے اس کو آنا چاہئے لیکن آپ کو کتنے فیصلوں میں اسلامی ریاست کے ججز کے کتنے فیصلوں میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ قرآن نے کیا کہا حدیث نے کیا کہا سنت نے کیا کہا گریٹش اپنی ٹرڈیشن کو لے کے چلے تو یہ تو ایک روایت پسندی ہو جاتی ہم اگر یہ پوچھ لیں کہ ہمارا ریاست اسلامی ہے تو اس میں اسلامی جورسٹڈٹس کے کتنے حوالے آپ کے فیصلوں میں موجود ہم تک یا روسیل کے مجرم قرار پاتے ہیں یہ وہی سے آگا ہے اس کیفیت سے جب تک آپ وہاں نہیں نکلیں گے اپنی جورسٹڈٹس نہیں بنے گی اپنا قانون نہیں بنے گا تب تک یہی حالت نہیں ابھی آپ اس کو ایک اور عیقل سے سنجھیں آپ کے آئین میں ایک چپٹر ہے فنڈیمنٹر رائیٹس کا جس میں آپ کو بہت سارے خوریاتی انسانی حقوق دیئے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے یہ یہ حقوق ہیں لیکن ان رائیٹس کے بیچے ایک فکرہ ہے جو بلگمہ بگلور کر دیتے ہیں وہ ہر رائیٹ کے نیچے لکھا ہوئے کہ اس رائیٹس سبچکٹو سرٹن رسٹکشنز امپوز پائی دلہ آئین نے آپ کو حق دیا صاحب کہہ دیا یہ جو حق ہے یہ مشروط ہے دستیاب قوانین سے اور دستیاب قوانین کون سے اٹھارہ سو ساٹھ کہہ ریز گئے چنانچہ آئین کہتا ہے کہ آپ کو آزادی اور آئین کا حق موجود ہے اور تازیات پاکستان کی سیکشن ایک چوشو بیس کہتی ہے کہ اگر آپ نے کسی حکومت کے وزیر کی توہین بھی کر دی تو آپ کو عمر قید دی جائے گی دی نہیں جاتی لیکن سیڈیشن لائے ہی ہے اس کی توجہات غلام جنسپونس نے اس کی توجہات پیش کی کہ اس کا مطلب یہ ہوگا شاید اس کا مطلب یہ ہوگا شاید اس کا مطلب یہ ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت کی توہید کب سے جنب ہوگا ریاست سے وفاداری کی تو بات سمجھ میں آتی ہے حکومت سے وفاداری کب سے ہوگی اگر اس پر اعتلاف حکومت سے وفاداری کرے گی تو اس پر اعتلاف کیا سے کرے گی قانون موجود ہے کسی نے بدلہ نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ کسی بھی وقت کسی بھی گستاخ کو سبق سے کھانا ہو تو یہ پرویئن موجود ہے اور جب کسی لاندے گستاخ پر یہ پرویئن لگتی ہے تو پھر انصاف بیتاب ہو کے آجاتے ہو جائے تھے یہ تو کالونی اللہ ہے خلقِ خدا شنطر سالوں سے اس قانون کو حگتی رہے لیکن جب کوئی مجاج اور عمل نے کھانا ہے یہ آلا ریکل بڑسا ہوا مور ایکول تو جب اینیمل فارم میں کچھ مور ایکول کی اوپر بلکہ میں تو آپ دعا کر رہا ہوں کہ جو مور ایکول ہمارے ہیں ان کو تمام کالونی اللہ لازمیں ٹرائے کریں کیونکہ اس کی اوپر جو بھی کالونی اللہ دفعہ لگے گی قانون اور انصاف بیتاب ہو کر آجائے گا یہ تو انگریز کا قانون ہے باقی سالے جہاں کی کمر آپ نے دوہی کر دی ہے اس قانون سے لارلے کی کمر کے اوپر جب کالونی اللہ لگتا ہے تو آپ پریشان ہی جائے تو بہتر ہے کہ لارلے کے اوپر پورا پی پی سی لگا تو یہ کی دور عدالتوں کو خیال دو آئے کہ یہ سارا کالونی اللہ اس کالونی اللہ کی ایک اور جو سکیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جب اپنا قانون بنایا تو بجائے اس کے کہ ہم انگریز کے اس قانون کی غلط چیزوں کو ختم کرتے ہیں آپ نے اپنے مزید اضافے فرما دی گئے مثال کے دور پہ انگریز نے کہا رہا کہ آپ کی پراپرٹی کو کرفسکیٹ کیا جا سکتا ہے فا پبلک پروپس ٹویلوے درائن نشانی ہے ہسپیٹل بنانا ہے کچھ اور کرنا ہے اب ہمارا جب اپنا لوگوں نے آئین بنانا شروع کیا تو انہوں نے آئین کے اندر لکھ دیا کہ یہ جو انگریز دیکھیں یہ ہے کانسیٹ اسی کانسیٹ کو ہم بھی قیار کر رہے ہیں پبلک پروپس کے لیے آپ کی زمین لی جا سکتی ہے مانگولی سے قیمت پر اور ساتھ ہی لکھ دیا کہ پبلک پروپس میں ہاؤزنگ سیکٹر بھی شامل ہوگا دنیا پہ تبھی ایسا ہوا کہ آئین کے اندر آپ نے ایک طرف لکھ دیا کہ آپ کو رائٹ آف پراپرٹی موجود ہے آپ کو پراپرٹی حصول کا حق ہے آپ کو پراپرٹی ریڈین کرنے کا حق ہے آپ کو پراپرٹی ڈسپوس کرنے کا حق ہے لیکن اس ہی آئین کے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ ہاؤزنگ سیکٹر کے لیے بھی ہم آپ کی زمین لے سکتے ہیں ہاؤزنگ سیکٹر is a public purpose as personal construction اب ہاؤزنگ سیکٹر اگر ڈی اے چھے ہے یا دہریہ ہے تو پبلک پرپس کہاں سے آ گیا پبلک میں سے کتنے ہیں جو وہاں پہ لے سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو کلونیور مائنسیٹ آپ نے ریڈ کیا اس کو آپ نے اتنے آئین میں بھی شامل کیا اور آئین کے اندر جہاں پہ شامل نہیں کیا وہاں پہ جو آپ نے آئین کے اندر خصورت اچھی باتیں لکھیں ان کو آپ نے مشروط کر دیا ان قوانین کے ساتھ جو انگریز دے کر گیا تھا اور انگریز کے قوانین کو آپ نے آج بھی آرزی دور پر اختیار کیا ہوا ہے آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سارے قوانین ہم اختیار کر رہے ہیں تا وقتے کہ ہم انہیں بدلنا نہیں یہاں انہیں ترمیم نہ کریں لیکن کسی نے تبھی پوشش ہی نہیں کی کہ وہ کون کے بڑھے کیس کے اندر کیا لکھا ہوئے آپ کے اکثر فوجدائی کی قوانین پاکستان بندنے سے سو سال اسی سال نووے سال ستر سال پہلے کی آپ کی پولیس پہلے کی پولیس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں بھی فخر سے لکھا ہوئے کہ سر جارج نیپیڈ کی پولیسیں آؤ یہاں پولیس جب یہ تک کی بات نہیں کر رہا اب تو ڈن لگتا ہے ان کو ایسا کہنے سے لیکن نوباریاتی پولیس کو تو ہم کیا سکتے ہیں مقصد انصاف دینا نہیں ہے اور اس کو ایک اور زاہیے سے دیکھئے جب آپ میں سے کسی کی اوپر اللہ نہ کریں ایف آئی آر ہوتی ہے ایف آئی آر کے بعد کیا ہوتا ہے ایف آئی آر کے بعد مجھے کو اٹھا لیے گا فیزیکل ریوانڈ ہوا پھر جوڈیشن ہوا اس میں آپ کے دس پندرہ بیس دن تو گئی اس کے بعد پولیس تفتیش کر رہی ہے پہلے چودہ دن تو پولیس تفتیش کرتی معمولی سے کیس ہوتا ہے پولیس شودہ دن تفتیش کرتی رہی ہے مختلف تین دن کا ریمانڈ پھر چار اس ریمانڈ کا احساب سے کوئی تعلق نہیں اس ریمانڈ کا تعلق قصہ ہے کہ شہر کے کسی شریف کے اوپر ایک ایف آئی آر کاٹو ایف آئی آر سچی ہے یا جھوٹی ہے اس کا فیصلہ بہت بعد میں کوٹ آفلا میں ہوگا اس کی شخصی آزادیاں اسی وقت جب ایف آئی آر ہوتی ایک آدمی ہے میں اس کی پرٹیکل مثالیں دے رہا ہوں آپ کو وہ ملک سے بار جا رہا ہے اس کا روزگار ہے بار ہے کسی کوچھا نہیں لگا اس نے ایک دل پہلے ایف آئی آر کروا کے بندہ اٹھا لیا ٹکٹ تو گیا ہے نا اس کا بعد میں کوئی دن اس کا کیا بندہ ہے انتیان دینے جا رہا ہے اچھا نہیں لگ رہا کہ میرے گام کا ایک بندہ یہ ایکزام دیں تو کیا اس کی گاڑی میں تھوڑا سا پوٹر رکھت ہوگا پکڑوا دوں ساتھ چھوٹ کا فیصل تو بہت باد نہیں ہوگا اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ چھوٹے پرچوں کی اس کا افضائی ہوگی ہے لوگ ایف آئی آرے کرٹواتے ہیں لوگ ایف آئی آرے کرٹواتے ہیں جب بعد میں دیکھی جائے گی سزا ہوتی ہے یعنی ترجیل کی صاحب تو کر رہے گی اس کا آپ کے جیل کی اوپر بھی بڑن بڑا آپ کی نیشنل ایس شکر کی اوپر بھی بڑن بڑا آپ کی ججز کی اوپر بھی بڑن بڑا لیکن شکی کالونیر مائنٹ سیٹ ہے اور جس کو سبق سے کھانا ہے اس کے لئے اس کی اوپر ایف آئی آر کرانا یہی کھانا کے چہہیتی سے آ سکتا ہے جو آج بھی چل رہی ہے اور باپ نے جب سپریم پورڈ سے آپ نے بری ہوتا ہے بائزت بری ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس کے تو پھانسی کی سزا پہلی ہو چکی ہے یہ ریپورٹڈ کیس ہے آپ نے دیکھا ہوتا سپریم پورڈ نے دو بھائیوں کو بائزت بری کیا تو پتا چلا کہ ان کو تو تیچر سزائے بہت ہو چکی ہے بھانسی لگ چکی ہے گوگل کیجئے گئے کہ ایس آپ کو مل گئے ایک کیس میں ایک خاتون کو بائزت بری کیا گیا تو پتا چلا کہ اس کو جیر میں پڑے تو بائیس سال ہو گئے بائیس سال اس کی زمانت نہیں ہو سکی زمانت کا ساوہ قانون سواب نید کی اوپر کھڑا مزاجی یار میں آگیا تو زمانت لے مزاجی یار میں نہ آیا تو نہ دی وہ ایک مولوی صاحب ہے چونکہ آپ کی علماء کی محفل بھی ہیں وہ فیصل آباد والے فرانہ صاحب کا کیا نام ہے ان کی زمانت پر آج ایک بڑا خوبصورت ایک قطع آیا ہوئے ہیں کہ چھان پورے سے زمانتیں لے لو پرانے جاگروں سے زمانتیں لے لو اب زمانتوں کا تو یہ حال بن گیا ہے کہ آپ کا فرک وزنم زمانتوں کو یہ کہہ رہے ہیں کوئی پسندیدہ ملزم ہے تو زمانت باگ کر جائے گی اس ملزم کے بعد پسندیدہ نہیں ہے تو باڑنے جائے یہ سارا کچھ تو آپ کے سامنے ہیں تو یہ صرف قانون نہیں ہے یہ ایک پورا مائنسٹ ہے جو لو آبادیاں دیا ہے اور ہمارے اس قانون کو بنایا ہے میکارے صاحب نے لڑ نکالے دلچسپی کی بات یہ ہے اور اتفاق یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم بھی اس کی گتھیاں بھی محصول نہیں سنچائیں ان کا مانسٹ اگر آپ سمجھیں تو آپ کو اپنے اس پورے نظام کو سمجھنے میں خود مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ دنیا کے جتنے اچھے علوم ہیں ان کا ہم اگریسی میں ٹرانسلیشن کر چکے ہیں باقی ساری زبارے تھٹلا زبارے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو اردو اور عربی ہیں اس کا دنیا بھر کا لٹریچر برطانیہ کی انہریسی کی ایک اچھی لابنری کے ایک شرف سے بھی کم تک اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ میری ابھی دکھر بھی پڑی تو نہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایسی نسل تیار کرو یہ ان کی پالیسی لائنز ہیں جس کی اوپر بات میں سطلت برطانیہ نے یہاں پہ پورا ریاستی ڈھاچہ کڑا دیا ایک ایسا ہوتا نے کہا کہ ایک ایسا سٹرکچر بناو یہاں پہ کہ آپ پوری کے پورے ہندوستان کو تو متاثر نہیں کر سکتے عبانی بہت زیادہ ہیں ایک کلاس پیدا کر دو وہ زبان کے لحاظ سے رنگ کے لحاظ سے اور نسل کے لحاظ سے مقامی ہیں لیکن وہ اپنے سوچ کے لحاظ سے اپنی آداب کے لحاظ سے انگریز ہوگی وہ نسل وہ پیچھے چھوڑ کے گیا اور وہ نسل ہمارے اوپر رون کر رہی ہے اور وہ نسل صرف زبان کے اوپر ایک اوڑی طبقاتی بالا دستی کی اوپر کھڑی ہے یعنی میں آنے تک یہ بات نہیں سمجھ پایا اگرچہ ایک سوالہ میں میں بھی انگریزی کرنے بڑے فخر سے آیا تھا اور جب میں انگریزی کی ڈگری میں بس سمجھتا تھا کہ میں باقیوں سے اب بڑا سا موری کوئر ہو گیا مقابلے کے امتحان پاکستان میں ہوتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ اس مقابلے کے امتحان میں زبان کی بنیاد پر کسی کو پاس یا فیل کرنے کا کونسا جواز دنیا کے ہر موضوع کی اوپر آپ بھی بات کر رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر بھی بیٹھتے ہوں گے کوئی عمران خان کے مستقل کے لیے پریشان ہوتا کوئی مریم کے لیے کوئی بلاوری کے سب سے بڑا تو ظلم یہ ہے کہ آپ سے آپ کی زبان میں زندہ رہنے کا بولنے کا آگے پڑھنے کا کچھن لیا گیا اور پھر اگر انگریزی ہی پڑھانی ہے تو جس میار کی انگریزی آپ بلاوری کو پڑھا رہے ہیں اس ماہ کے انگریزی بڑھے منشی کے بچے کو بھی پڑھا دیں اور پھر پکا چل جاتا ہے کہ آپ میں سے کون کیا ہے اور کیا اگست 1947 کو نہیں غالباً 10 اگست 1947 کی بات ہے I'm not sure 10 ہے یا 11 ہے پارکستان کی پہلی دستورساز اسمبلی کا پہلا اکلاس ہو رہا ہے 11 اگست 11 اگست پرشورت تو 11 ہے میں کہہ 10 اگست 11 ہوگا میرا کیا ہے دستہ شاید گہرہ ہوگا تو ایک آنی نے کسی مقامی زبان میں بات کرنے کی کوشش کی تو آتا تو سپیکر ہوتے ہیں اور پریزیڈنٹ آتی اسمبلی تھے اور پاکستان کی اسمبلی کے پہلے پریزیڈنٹ قیدعظم وہ منگلی جناب کلتے ہیں تو اسمبلی کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ آپ اردن میں بات نہیں کرسے لیکن یہ قیدعظم نہیں تھے ابھی قیدعظم نے ایز ار پریزیڈنٹ چارج نہیں لیا تھا دیکھ رہے تھے وہ نے کہا کہ ہاؤس کی زبان انگریزی ہے اردو نہیں ہے یہ پاکستان کی دستہ اسمبلی کے پہلے دن کی بات بتا رہا ہے جس نے اردو میں بات کرنی ہے وہ پہلے پریزیڈنٹ سے اجازت لے گا اور اجازت سے اس صورت میں ملے گی جگہ مقرر انگریز میں بات کرنا نہ آتی اور آج بھی جو آپ کی اسمبلیوں میں مخدوم قسم کے سیاستدان کھڑے ہوکر انگریزی میں بات کر رہے ہو کس کو سنا رہے ہو عدالتوں میں جتنی اچھی عدالت انگریزی ہماری ہے اتنی ہی اچھی انگریزی ججز کی اگر کسی کو لگتا ہے کہ آمر اپل افتخار چوریشتا ہے انگریزی شاکسپیر سے اچھی ہے تو وہ عدالت ہے دیالت داری کے معیان ان کے بہت اچھے ہوں گے زبان سب کی ایک زیر نگی زبان ہے کبھی ہم اس میں بات نہیں کی آنی چاہیے آپ کسی ملکی سے بیٹھے ہو تو آپ کو کمیونکیٹ کرنا آنا چاہیے لیکن جب آپ آپس میں بیٹھے ہیں میں کتنے ہی ایسے بیروکریٹس کو جانتا ہوں جرنیلوں کو جانتا ہوں جن سے آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اودو ٹھیک نہ ہی ہے باقیدہ نہ ہی ہے کہہ لے ہم یہ فیشن ہے کہ ہماری اودو ٹھیک نہیں آپ کے گریزی کونسی ٹھیک ہے اگر آپ کے اودو ٹھیک ہے تو آپ کے گریزی کے جو کمالات ہیں آپ جانا ہمیں وہ بھی بتا دیجئے ہمارے مکرہ اور ججوں کے جو گریزی کے کمالات ہیں ہمیں وہ بتا دیجئے ہمارے ججز کا انٹرنیشنل جروسکوڈرز کی خد و خال سمارنے میں کوئی فکری کارنامہ ہے تمہیں وہ بتا دیجئے ریٹائیٹمنٹ کے بعد کسی جج نے ایک بہت شاندار کتاب لکھتی ہو جروسکوڈرز کے اوپر قادم کے اوپر جو دنیا میں پڑھائی جانے محبوبت آنی چاہیے لیکن اگر چند استلاحات ہیں اور ان کی بنیاد پر آپ نے ایک طبقے کو بارہ دست کر دیا ہے تو اس کو توڑنے کی ضرورت اگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس تیزیب سے اور اس قادم سے کوئی نفرت کرنی چاہیے اس میں بھی بہت سارا خیر ہے اور یہ دنیا کا جو نالب سے یہ اجتماعی ورسہ ہے وہ اگریسی میں ہو اور اربی میں ہو تو اگریس انہیں بھی جو ترقیہ سے کی ہو اور بھی سے بھی ہو اور اٹریچر سے بھی ہو تو ہمیں ان سے کرنی چاہیے لیکن ہمیں اپنے احساسِ کمتری سے نکلنا چاہیے سب سے بڑا آزاد جو کالونیل اراد کا ہے وہ احساسِ کمتری ہیں کہ ہم سب ہیومن ہیں ذریعہ ملک ہے دلچسپ بات دیکھیں ذریعہ ملک ہے ایڈری کلچرل ہے سب میرے جیسے پیڑو ہیں لیکن پیڑو کہنا ہم نے ایک انسلٹیو ریواند بنائے اے یہ بڑا پیڑو ہے تو جب آپ کا آحل یہ ہوگا بہت سارے قومی سنگلی کا پروفائل جب ہی وزٹ کرے ایم این ایس کا جو در سے نظامی کر کے آیا ہوئے اس دلچسپی کے میدان میں سپیس سائنس بکھا ہوئے خدا کے بندے تیرا سپیس سائنس سے کیا تعلق ہے تو پورے فخر سے کیوں نہیں کہتا کہ بھئی میری دلچسپی کا میدان فکہ ہے اور جو میری طرح گاؤں سے اٹھ کر آئے ہوئے جن کا سارا آمدن کا انحصار ان کی ذائع زمین کے اوپر ہے وہ اپنی دلچسپی کے میدان میں جناب پتہ نہیں کیا کیا لیکن جیسے کوئی ناسا میں کام کر رہا ہے کوئی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے آپ نے زراعت کو اور نہیں کیا آپ ایک پوری ایڈرو انڈسٹی کھڑی کر سکتے تھے آپ نے اپنے کلچر کی کسی چیز کون نہیں کی آپ کو اپنے کلچر کی ہر چیز سے نفرت آتی ہے ایساں سے کمتری آتی ہے بددو آتی ہے پھر اس کرتیجہ یہی ہے جو آپ ہوگت رہے ہیں اس سے بڑے بڑیادی انسانی اگلوں کی قلاب یہ کیا ہو سکتی ہے کہ جنبی زبان میں قانون مناتی ہے پارلیمان اور جو قانون مناتی ہے وہ پارلیمان کو خود بھی نہیں بتا ہوتا کس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کپی پیسٹ ہوتا ہے دو چار مائی میں ہوتے ہیں اور ایک اللہ کی زندگی کرے ایک بزرگ حیلہ منسٹری کے وہ اللہ کی بہت زندگی کرے وہ جس دن نہیں ہوں نے پھر ٹرافٹنگ کو انکانے کو ان کو گھر سے کہا جاتا ہے کہ آج ہم پائے جانے ایک نیا کانون آ رہا ہے اردو میں منا رہے ہیں اردو میں ڈسکس کریں کوئی زبان کسی دوسری زبان سے کم کر تو نہیں ہو دی اس احساس قدری کا ایک اور مظہرہ آپ یہ دیکھیں ابھی گرمی آ رہی ہیں آپ بھی اپنے علاقوں میں جائیں گے آپ کے علاقوں میں شاید کچھ خیر ہو لاہور پر اسلام آمد اور پنڈی کے ہاتھ بہت بڑے ہیں جون جولائے اور پھر اکست یہ وہ مہینے ہوتے ہیں کہ آدمی خود سے بیزار ہوتا ہے لیکن ہم وکیلوں نے کانا کوٹ کالی ٹیٹ شرٹ اور اس کی اوپر ٹائم سردیوں میں تو لگائیں تو اچھی چیز ہے آپ کا زوک ہے تو آپ پھر بھی لگائیں تو اچھی چیز ہے لیکن ایسا یونیفہ مسلط کرتے ہیں اور اس سوسائٹی میں مسلط کرتے ہیں جس سوسائٹی کی مالی حالت اس طرف اجازت ہی نہیں دیتی کہ وہ اپنے چیمروں میں ایسی لگائیں وہ زبان نکلی ہوتی ہے وہ سڑک کی اوپر وکیل صاحب بہترہ جا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات نقشونگار بن جاتے ہیں بسینے سے اس بلیک پورٹ کے اوپر اور بہت بڑے آلاد ہوتے ہیں لیکن ہم نے وہی ٹائم کیا ایک دفعہ بیاروں نے بیاروں نے یہ یونیفہارم کسی ہوتل کے بیاروں نے یہ تہنی شروع کی جو مقلہ کیا تو پاکستان بار کونسل نے اس کے قرآن پاکارک کا روائی شروع کرتے ہیں یہ تو ہماری یونیفہارم ہے یعنی اس میں وہی کلونیہ لیرا وقالت جو ہے this is profession of lords کوئی کون لڈ کیونکہ برطانیہ میں ایک زمانے میں لڈ تھا لیڈیریور سسٹم تھا زمیداری عدالتیں چلا لیکن نیلفٹ کے زمانے میں تو وہی لینڈ لڈ مائی لڈ جس کو جو آپ کہتے ہیں عدالت کے باہر اس سوسائٹی نے کبھی کسی کو عزت دینے کے لیے مائی لڈ نہیں کہا آپ جناب مہترم ایک وہ کیا پشتو والے بتائیں کہ مشہ ہے یا مشہ ہے کیا نفس ہے وہ ہوتا ہے لیکن یہاں اگر وہ بائی لڈ ہو جاتا ہے کیونکہ کنگ ایفرٹ کے زمانے میں یہ جاگردار تھے جو عدالتیں چلا کرتے تھے وہ بھی لڈ تھے تو یہ بھی لڈ ہے اور پھر نیچے وقیلوں نے کہا کہ ہم بھی چھوٹے سے لڈ ہیں Law is a profession of lords ٹھیک ہے بھیگی شکریہ یہ تو یونیفہارم آیا مکلہ کا اس کی کہانی بھی پڑی دلچسپ ہے کیونکہ یہ کالونیالیزم کا طابق صرف کالون سے نہیں یہ پورا پیکیج ہے اور یہ اصل میں احساس کم تری کا پیکیج ہے جب تک اس سے نکلیں گے نہیں آپ اس پرامل کو نہیں سمجھیں لیکن اس سے نکلتے ہو ریاکشن میں نہیں آجانا مجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم بڑے اپنے کچھر کی بات کرتے ہو اور کالم میں تمہیں ٹائی والی فوٹو لگائی تو میں کہتا ہوں کہ میرے ٹائی سے کون سا جگڑا ہے وہ بھی ایک لیباس ہے اچھا لیباس ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کو بطور یونیفہارم موسم کی مناسبت سے آپ یہاں امپوز نہ کریں جون جولائی کی گرمی ہے ڈسٹی ہے یہ ہے تو کون شریف آدمی ہر دوسرے دن اس کو ڈرائی نہیں کروا سکتا ہے اور ایک علاوہ کی موسم ہے what will this happen اس کو نتیجہ پر یہ نکلتا ہے ہے کہ 20 پوٹ کو فاصلہ نہ رکھیں تو اسی ہی عرارت خراب ہو جائے یہ کوئی میری فر آپ برطانیہ میں بہت جنگ ایج میں ان کی ڈرک ہو گئی انشاری پپولر پبلک میں بہت پپولر تھی تو سدھیوں میں ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی ڈیٹ باڈی کو رکھ دیا گیا پہلی دفعہ ریایہ کو علاو کیا گیا کہ آپ رائیل ڈیڈ باڈی کی زیادہ کر سکتا سب سے پہلے جو عزاز حصے میں آیا وہ ججز کی حصے میں آیا تو بایشہ السلام نے کہا کہ ہم باکنی لباس پہن کی آنا ہے بلیک ٹریس تو ججز گئے اور وکلا گئے اور بلیک ٹریس پہن کر دے یہ جو آج کل ہم نے پہنا ہو تو کافی وقت گزر گیا اس کے کوئی دو دھائی سو سال کے بعد برطانیہ میں کسی نے یہ پرسن اٹھا دیا یہ لباس ہی کیوں تو اس کا جواب افیشل یہ دیا گیا کہ کنگ نے آرڈر کیا تھا کہ بلیک لباس پہن کر آئیں لیکن کنگ نے آرڈر ویڈڈراؤ نہیں کیا تو کاؤنس آرڈر اس ٹیل انٹیکٹ جب تک کاؤنس ایک نیا حکم جانی نہیں کرتا کہ بھائی صاحب ماتم ماتم ہو گیا اب تک آپ نے یہی پہن اگر تم ہمارا میں آپ کون سے آنا دے ماتم نہیں موسم کی مناسبت سے جنہی اس میں تبدیلی کر لی جائے ہی پہنا جائے تو اس میں بھی کوئی ارج نہیں ہے لیکن اگر موسم کی مناسبت سے تبدیلی کر لی جائے تو قانون نے کونسا روٹ جانا ہے کہ کوئی میری انٹ کا آدم ختم ہو گیا تو آج کے بعد انصاف کی فرابی ممکن نہیں ہے اسی کا ایک اور اسی احساس قبدری کا ایک اور جو مذہر تھا وہ جسٹس مدیل کا ڈسیان فر ایسا کمال ہے کہ نظریہ ضرورت پر تو ہم ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس خیصلے کے اندر جو اصل تباہ کن چیز تھی وہ کچھ اور تھی ہوا یہ کہ گورنر جنرل صاحب نے جب یہ دیکھا کہ سبری نے اپنا آئین بنا لیا ہے اور یہ کاریازم کی برڈے پہ یہ آئین پیش ہونے جا رہا ہے اور گورنر جنرل چونکہ پاکستان کا حکمران نہیں تھا گورنر جنرل ملکہ کا اس سے پہلے کن کا نمائندہ تھا یہاں پر آئینی سکیم یہ تھی ایکٹ آف انڈیا تھرٹی فائٹ کی اور گورنر جنرل کی مجھے کے بغیر کوئی کانوم نہیں بن سکتا تھا جب پارلیمان سے کاریازم کے پاس کوئی کانون آتا تھا کاریازم کا تریڈیشن یہ تھا کہ اس کے پر سائن نہیں کرتے تھے وہ اس لیے سائن نہیں کرتے تھے کہ گورنر جنرل کا منصف برطانی نمائندے کا منصف تھا کاریازم کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی پارلیمان نے جو کانون بنا دیا اس کو برطانی نمائندے کی توسیق کی ضرورت نہیں آپ ویژن دیکھیں نا کاریازم کا کہ وہ منصف پر بیٹھے ہیں انہوں نے وہ منصف انڈریز کو نہیں دیا مان بیٹن کو نہیں دیا پوری فائٹ کر کے لیا کہ ہم اپنا بندائی رکھیں لیکن آپ کی پارلیمان کو مضبوط کرنے کے لیے وہ اس قدم سازی کے مصبتے پر سائن نہیں کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان نے جو فیصلہ کر لیا ہے پارلیمان آف پاکستان اس سابر یہی فیصلہ ساز ہو چلتے چلتے جو پارلیمان نے اپنا ہی بنا لیا اور آئی پیش ہونے لگا تو اس وقت گلام احمد صاحب گورنر جنرل تھا انہوں نے کہا کہ یہ تو آئی پاس ہو جائے گا تو میری تو پاور سے ختم ہو جائے گی میں لے جائے گا انہوں نے کہا کہ مجھے دیکھئیں ذرا اڈیسٹ کریں انہوں نے کہا جی نہیں آپ کی فیلال کوئی کچھائش نہیں انہوں نے کہا اچھا میں تمہاری اسمبلی توڑ دے تو انہوں نے اسمبلی توڑ دی یہ کیس گیا سندھ آئی کورٹ میں اور سندھ آئی کورٹ میں جسٹس کانسٹیوٹین تھے گورنر جنرل نے وہاں جو موقف اختیار کیا یہ بہت اہم موقف ہے انہوں نے کہا لیا کہ پاکستان ابھی تک ایک آزاد ریاست نہیں ہے یہ فارٹی فور کی بات ہے ظاہر سینتالیس میں پاکستان بن گیا فارٹی فور میں گورنر جنرل صاحب کہہ رہا ہے کہ پاکستان ایک آزاد ریاست نہیں ہے اور وہ کہہ رہے کہ پاکستان کی پارلیمان کی میرے سامنے کوئی حصیت نہیں ہے اور میں چونکہ بلکہ کا نمائندہ ہوں تو میں ہی بات چاہوں تو میرے سامنے دانتوں کی بھی کوئی حصیت نہیں ہے آپ بھی کیس نہیں سکتے آپ صورت انڈیپیننٹ سٹیٹ نہیں ہیں جسٹس کانسٹیوٹین نے کہا کہ جناب ایسا نہیں ہے پارلیمانی صورت ہے اور یہ تو آپ کا ایک انتظامی چیز تھی ادربائیس پاکستان میں گرانیازم نے جو روایات پارلیمانی بنائیں ان کے مطابق آپ کی تصدیق کی توسیق کی صورت نہیں ہے کانسٹیوٹین نے فیصلہ کر دیا پارلیمان کی حقوں میں پھر یہ کیر سپریم کورڈ میں چلے گیا سپریم کورڈ میں اتفاق سے مسلمان جیٹس صاحب تشریف فرما دی جسٹس مونیل صاحب وہ نے کہا کہ بلکل پاکستان ایک آزاد ریاست نہیں ہے پاکستان کے عدلے کی کوئی حصیت نہیں ہے پاکستان کی پارلیمان کی کوئی حصیت نہیں ہے ملکہ تھا نمائدہ چونکہ ملکہ کی نمائدگی کر رہا ہے لہٰذا اس کے سامنے آپ ساتھ کی کوئی حصیت اور ساتھ لکھا کہ ہو سکتا ہے آپ کی بارے فیصلے سے اتفاق نہ ہو لیکن مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑھتا کیا آپ کیا سوچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر پیس سمجھتا ہے کہ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے تو اہموں کی جنت میں رہا ہے یہ پاکستان کی سپریم پورٹ 54 اور 5 میں یہ فیصلہ کر رہا ہے اور اس سے اختلاف کر رہا ہے صرف ایک جسٹس اور اتفاق سے وہ بھی مسلمان نہیں تھا جسٹس کارنیلیس جسٹس کارنیلیس نے کہا کہ یہ فیصلہ جب آپ قید عظم کی بھی توہین کر رہے ہیں پاکستان کی بھی توہین کر رہے ہیں پاکستان کی قیام کی بھی توہین کر رہے ہیں اور کارنیلیس نے جو دلائل دیئے وہ بڑے دلچسپ دلائل کارنیلیس نے کہا کہ جب آپ نے یہ کہا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہوں تو یہ فیصلہ کس نے کیا یہ فیصلہ پاکستان کی پارلیمنٹ نہیں کیا یہ فیصلہ کرنے کے بعد آپ نے برطانی بادشاہ کو تو خط نہیں لکھا تھا کہ بادشاہ سلامت آپ چھوٹے چارشاہ فنگٹ کے ذربراہ ہیں اس لیے پلیز ہمیں اسلامی ریاست بنانے کی اجازت دیں ایسا نہیں کیا پاکستانی پارلیوان نے خود فیصلہ کیا تھا ہماری شراح پر دل ہوئی تو کارنیلیس نے فیصلے میں یہ دکھا کہ یہ آپ کیاپ پاکستان کی توہین کرنے ہیں آجازم کی توہین کرنے ہیں فلسفہ پاکستان کی توہین کرنے ہیں صرف وہ اختلاف کی نورت ہے اب آپ یہ سوچیں کہ پہلی سٹیج پر گورنر جنرل کو نو کرنے والا جج کانسٹینٹین کرسٹین دوسری سٹیج پر نو کرنے والا جج کارنیلیس کرسٹین تو یہ جو کرسٹینز تھے کہ یہ نو کرسکتے تھے تو یہ مسلمانوں میں کونسا خود ملانی پسا ہوا تھا کہ یہ نو نہیں کرسکتے تھے ملکہ برطانیہ پر نمائن دیکھو بھی یہ وہ نو آبادیاتی اساس کمتری تھا جس نے ان کو یہ تیہ کروا دیا تھا کہ اور یہ جو اساس کمتری تھا یہ ایک پورے تسلسل کے ساتھ آیا آخری بات کروں گا ٹائم کام رہا گیا نومنٹ رہنے بند کرنے بس ختم کر دیتے ہیں یہ تو لمبی کانی ہے اچھا یہ اسی مکالے نے جب یہ بن رہا تھا آپ کا کانو تو وہ ایک پجویز پیش کی تھی وہ دلچسپ پجویز ہے ایک برطانی امپائر کا نمائن دا وہ کہہ رہا ہے کہ بات یہ ہے کہ اخراجات بہت پڑ گئے ہیں یہ جو محصول میں شہروں کے شکار کی نامی رکھتے ہیں یہ کام کر دے کب اب یہ دیکھیں یہ ایک یونین کونسل کا بندہ نہیں کہہ رہا ہے برطانی امپائر کا نمائن دا کہہ رہا ہے کہ وہ جو شہروں کے مارنے پہ محصول میں آپ نے انعامی رکھم کی ہے وہ کم تھا اس کا مطلب ہے کہ شہروں کے مارنے کی انعامی رکھم اتنی بڑی تھی کہ برطانی امپائر کے اس کی ہی پیسوس کر رہی تھی یہ شہروں کے مارنے کا کیا رسا تھا چونکہ ٹیپو کا وطب شہر تھا سنسکرٹ ٹیپو کی سٹیٹ کا نشان شہر تھا تو انگریز موریخین نے خود لکھا ہے جو زفر سرامک جیسے رائیٹرز نے کہ یہ ٹیپو کی پرسٹیج کو ہٹ کرنے کے لیے شہروں کے شکار کے اوپر ہیوی نامی رکھم رکھی گئی اور شہر کی خال کی ٹریٹمنٹ کی ساری خالیں محصول میں ٹریٹ رہا کر دیتی اور ٹیپو کے وزیر مالیات کا نام خان سامان تھا انگریز نے اس کو لیٹ ڈاؤں پر کے خان سامان کر دی ٹیپو کا گورنڈر صوبہ دار ہوتا تھا انگریز نے اس کو لفٹین کے نیچے کر دیا ٹیپو نے خلیفہ کو دو خات لکھتی تھے اپنے اندار کے لیے تو نے نائی کو خلیفہ کر دیا کتوں کے نام ٹیپو کے نام پر رکھنے شروع کر دیا تو اصل میں یہ ایک مائنسیٹ تھا جس نے بتایا کہ آپ سب ہیومن ہیں اور ہم آپ کو محضب بنانے آئے ہیں اس اس وائٹ مینس برڈن اس کے ساتھ پھر قانون بھی آیا اس کے ساتھ پھر تعلیم بھی آئی اس کے ساتھ پھر عدالت بھی آئی اس کے ساتھ پولس بھی آئی اس کے ساتھ بیروگریسی بھی آئی اس کے ساتھ ہر طرح کی افسرشانی آئی تو پہلے تو اس احساسی کمتری سے نکلنے کے ضرورت ہے جب آپ اس کے ساتھ کمتری سے نکلنے آئے گے تو پھر رد عمل کی بجائے ایک ہیلڈی معامل میں آپ کو دیکھنا ہوگا تاکہ فرنگی قانون میں آپ کے لئے اچھی چیز کیا ہے اس کو آپ اختیار کر لیں اپنی تحذیب میں اچھی چیز کیا ہے اس کو بھی اختیار کر لیں دونوں میں جو خرابیاں ہیں آپ ہم تو سائی پر رٹھتے ہیں لیکن ایسے مقامی جنٹلمن مت بنیں کہ جن کے نزدیک حرف آخر وکٹوریا کی ٹریڈیشنز ہیں بس جب اس سے نکل آئے گے تو پھر یہ قانون اور یہ آئین اس کی ذلفیں جو ہیں وہ سمر جائیں گی توش پریاب دیں مختصر پوچھیں گے شاید میں جو آتے ہیں محمد کیا میں پاکستان کی وجوہات کیا تھیں اس پہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے اختلاف بھی ہو سکتا ہے میرے میں اس لی بڑی ویلڈ وجوہات تھی ہیں اور میں اس لی قید عظم کی حقوق کو صحبی صحب کو آن کرتا ہوں کیوں آن کرتا ہوں یہ کلمی بیس ہے میرا نیک خیالی قید عظم نے اس لیے بنایا تھا ایک برٹش لاکو آگے لیں کے جانے کی وہ چاہتے تھے ان کی آپ قید عظم کو وقت بہت کم میرا اور اس وقت میں انہوں نے جو آپ کی پہلیمانی روایات قائم کر دی اس میں سے ایک کا میں نے آپ سے ذکر کر دیا یہ آپ کے سامنے ہیں ایک تھی اس وقت کی ضرورت آپ لڑکی آزاد نہیں ہوئی تھی آپ ایک آئینی طریقہ قائل کے نحت آزاد ہو رہی تھی اس میں ایک قانون یہ تیہ ہوا تھا کہ جب تک آپ اپنا اپنا آئین نہیں بنا لیں ایکٹر فنڈیا تھرٹی فائیو آپ کے اوپر لاغو رہے گا وہ ایک رسم تھی قائل عظم نے اس رسم کو رسم ہی رہنے دیا اس کے اندر کوئی عمری روح نہیں پہنگی اور وہ نے گورنر جنرل کو ریلیوٹ کر دیا لڑکیشن کے پروسس میں یہ آپ کا پہلے سوال کا جواب ہے دوسرا کیا تھا آپ کا کرسٹویشن میں کچھ مسائل ہے تو وہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس کی اوپر اویرنس پردہ کریں اور آپ ان کو ضرور کریں یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آئین میں کچھ مسائل ہیں جہاں تک آئین میں خواتین کی آپ نے بات کی ہے اس میں دو چیزیں ایک یہ ہے کہ اسلام کو خواتین خواتین کو اسلام کیا حقوق دیتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ خواتین کو پاکستان کا مسلمان معاشرہ کیا حقوق دیتا ہے یہ دونوں مختلف چیز ہیں اور خواتین کے بارے میں میں آپ کو چندے چندے آخری بات بتا دوں کہ ابھی سپرین کورڈ کے ایک فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے ان ججز کو تھوڑا سا متنبک کرنے کے لیے جو بلکل برطانی جو اسپورڈنس کو ٹو کرتے ہیں اس میں کو ورچور کے کنسپٹ کو کرٹسائز کیا گیا یا آپ پڑھ لیجے گا کو ورچور کے کنسپٹ کیا ہے اور اس میں ججز صاحب نے کہا کہ بدقسمتی سے اگریزوں کے ججز کے اور اگریزوں کے قوانین کے کچھ چیزیں پاکستانی ہیں جو کہ ذہن سے ہمی تک نہیں نکل رہی تو ان ججز کو معلوم ہونا چاہیے کہ اٹھارہ سو ستر تک خارمد انیس سو ستر تک برطانیہ میں تو خاتون کو بینٹ اکاؤنٹ کھولنے کی بھی جازت نہیں تھی وہ بے چاری تو وقالت کی پرائٹس کرنے کے لیے بہت لڑتی رہی اپنی کتاہیوں کا بھی اعتراف کریں لیکن ایسا نہیں ہے کہ باہر سے کوئی آکے ہمیں بتائے کہ آپ کے خواتین کو یہ کرنا ہے تو ہم کہیں کہ یہاں بلکل نہیں اچھی بات کہیں کتاہیاں تو ہم میں ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتاہیاں کو ہماری ٹیکسٹ نہیں یہ ہم میں ہیں برہمرین ٹریڈیشنز بھی ہیں ہماری وڈیرہ شاہی بھی ہے جاگردائی بھی ہے اور مسائل بھی ہیں مزد کا ہم نے نس انٹرپٹی بھی کیا ہے تھیوکریسی بھی ہے ہولائیت بھی ہے لیکن اس میں اسلام میں کہیں نہیں کہا کہ عورت تو کوئی حقوق نہ دیں بلکل سوال 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 لیکن سوال ہر سسٹم لیکن سوال سسٹم میں ہوتے ہیں لیکن سوال آپ نے سوال بہت ہیوی لیکچر بہت ہیوی الفاظ سٹمار کیا لیکن بریٹیش کے آنے سے پہلے یہاں پر کونسا نظام سسٹم تھا کونسے قوانین نافذ تھے شریعت نافذ تھی یا اسلامی قوانین تھے یہاں پر تو جو ہم نے ہسٹری میں پڑھایا یا علیم دارویمپن کو پڑھتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر تو باچشاہت مطلب آپ کا سوال آگیا باچشاہت تو یہ مسئلہ کا حال ہی ہے میں اسکر ٹھیک ہے سر دمکریسی برطانیہ وقت یہ کیا گیا آپ کا سوال آگیا پارلیمنٹ پارلیمانی نظام یہاں پر ایک ہو سر پارلیمانی نظام اس کا جواب مجھے دے لینے نے پھر کوئی بھول جائے گیا سر صرف کمنٹس میڈیز سوال سر صرف انڈیان پینل کورٹ پاکستان میں بھی یہی قوانین نافذ ہے انڈیا میں بھی وہی قوانین نافذ ہے مسئلہ ہم میں ہی ہے میں ارز کرتا ہوں کافی طبیعہ اس کا جواب دیا جا سکتا ہے یہ جو کوڈیفیکیشن آف لا ہے انڈین پینل کورٹ بنا دیا یا بنا دیا یہ ہمارے لوگ آج تک فخر سے بیٹھے ہیں کہ یہ صرف برطانیہ سرکار ہے جس نے ابھی کوڈیفائیڈ لا دی ہے برطانیہ کے پاس اپنا آج بھی کوڈیفائیڈ لا نہیں اثر اور وہاں جب بات ہوتی ہے کوڈیفائیڈ لا کی تو وہ اس کو کوڈیفوبیا کہتے ہیں وہ اس کو نانسنس کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہمارے ججز کے فیصلے موجود ہیں ہمارا پریسیڈنٹ لا موجود ہے یہ الگ بات ہے کہ جیبنی بینتم پریسیڈنٹ لا کو پاسٹڈ لا کہتے ہیں ہم جب کہتے تھے کہ ہمارے پاس پورا فٹہ ہی لٹریچر موجود ہے قرآن ہے سنت ہے اس کے نیچے آئیوہ کی آرام موجود ہے یہ ایک بات سا کانون ہے کوڈیفائیڈ لا چاہیے تو بھئی وہ جو برطانیہ کا پریسیڈنٹ لا ہے ہماری فقہ اس سے بھی بری تھی جس کو جیبنی بینتم باسٹڈ لا کہتے ہیں ایک جج نے ایک فیصلہ دے دیا ایک جج کہتا ہے ناہلی تاہیات ہوگی بلکہ وہی جج بات میں کہتا ہے کہ لوڈس اس ڈریکونین لگ تو بات یہ ہے کہ جب آپ یہ جو آپ نے پوچھا رہا ہے کہ اس سے پہلے کون سا نظام تھا اس پہ میں نے ایک پوری چپٹر ڈسکرس کیا اپنی کتاب میں اس سے پہلے وہ نظام تھا جس کے بارے میں جیسٹڈیا کمپنی کے وائس چیئر میں نے کہا کہ یہ دنیا کے تین بہترین نظاموں میں سے ایک نظام ہے جس کے بارے میں رائل پولیس کمیشنر نے تسلیم کیا کہ ہمارے آنے سے پہلے بدحالی کے زمانے میں بھی جو مغل کی پولیس تھی وہ ہماری پولیس سے بہتر تھی یہ پولیس کمیشنر ریپورٹ کے اندر لکھا ہوا اور وہ نے کہا کہ اس پہ خانی صرف ایک تھی کہ اس پہ کنٹرول فرام دی اباو ہوں کے نہیں اس زمانے میں کون سا قانون تھا یہ آپ کو اسی ہی نہیں بتا کہ اس زمانے میں تو مرہدوں کے حق میں کتاب لکھی گئی تو وہ بھی ضبط کرنی تھی پولیس کائے میں تو کیا یہ گنگن تھا کہ مسلمانوں کی حق میں کوئی لکھی ہوئی چیز آپ تک پہنچ تھی کیا مول کی بادشاہتیں بغیر کسی نظام کے چلتی نہیں ان کے پاس کوئی نظامیں قانون نہیں تھا ستر کے کتاب تو ان کے قانونی مسعبتیں میں نے اپنی کتاب میں لکھنی ہے کہ یہ یہ تھے اور بتا دیا ہے کہ فلا فلا لغیری میں موجود تھی آپ تحقیقات کر لیں تو آپ کو اور بھی مل جائے گی فاتح قوم جب کسی قوم کو کالونائز کرتی ہے تو وہ سب سے پہلے ہی اسٹیبلش کرتی ہے کہ دیوار لیونگ لائک اینمالز اور ہم نے آ کر ان کو محصب کی ہے آپ کا تو سارا زخیرہ ضائع کر دیا گیا ہے مغلوں کے دور میں فیصلے کیسے ہوتے تھے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو تو فارسی میں اور اس زمانے کی زبانوں میں لکھا ہوا سارا لٹریچر اڑا کے رکھ دیا گیا ہے آپ کے پاس تو ہوئی کچھ ہے جو انگریز وائس رام کے ساتھ آئے ہوئے کچھ کچھ کے لوگوں نے لکھا تھا آپ ایکسپلور تو کریں کہ آپ تھے کیا تو جب آپ ایکسپلور کریں گے تو سبتر کے قریب قانونی مصبت ہیں جن کی اوپر فیصلے ہو جاتے ہیں اس کا ذکر تو میں نے اپنی کتاب میں کر دیا اور اگر کوئی پورا فوکس کرتی اس کو کرتی فتاوہ علمگیری کا آپ نے ذکر کیا ہم سمجھتے ہیں کہ فتاوہ علمگیری مولویوں کا فتوہ تھا سر آچی بل گیل میں کہتا ہے کہ یہ دنیا کے تین بہترین آئین میں سے ایک تھا اس میں غلطیاں بھی ہوگی ہر آئین میں غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ دیکھیں کہ وہ اس زمرے بادشاہت تھی تو نظام بادشاہت سے ہی چلے گا نا آج ہی کس لیے اس بادشاہت کو لے کے بیٹھے ہیں برطانی بڑا کے باہر پھیکھیں تو اس کے اوپر کیوں اترا خرچہ کر رہے ہیں ان کی بادشاہت سیکرنڈ ہے ہمارے بادشاہ بہت بورے تھے دیکھیں ایک دور تھا اس دور میں نظام ایسی چل رہے تھے اس دور میں بادشاہتیں تھیں پھر نیسٹلائزیشن کے بات نیشن سٹیٹس آئیں نیشن سٹیٹس کے آنے کے بعد قانون کا ہوئی ہی اور قاوروں کے تو وہ بادشاہ بھی ہوتے تو شاید حلیہ بدل جاتا آپ چھے سو سال پہلے کے قارون کو آج پہ تو نہ رکھیں اور اگر آج پہ رکھنا ہے تو پھر اس کا جواب بھی تلاش کریں کہ ہمیں تو کوڈی فائٹ لا بے کر گئے تو برطانیہ کا اپنا کوڈی فائٹ کرمینل لا آج پہ کیوں نہیں بن سکتے آخری سوال پہ سمیرا ہے اور اس میں کتین تجویز آپ کیا دے سکتے ہیں پاکستان میں پہلے کوئی انیورسٹی معلوم نہیں ہے کہ وہاں پر ڈی کالونائزیشن پہ ماسٹر ہو رہی ابھی پچھلے دنوں میں پریٹکش کسی سٹوڈی کے حوال سے جا رہا ہے تو میں اٹھ کی ویبسائٹس لے کر دیں موسٹک تو کچھ انیورسٹیوں میں باقیدہ ڈی بارٹمنٹ ہے ڈی کالونائزیشن اور کالونائزیشن اور کن کن ملکوں پہ اس کے اثارات کے پوری پوری سٹوڈیز ہیں پور سے پاکستان میں تو ایسے کوئی نہیں لیکن آپ سٹارٹ کہاں سے لے سکتے ہیں تین ڈی کالونائزیشن کے پوجیکٹ اگر آپ ڈیزائن کرنا چاہیں پاکستان میں چاہے وہ نظام تعلیم نظام انصاف نظام انصاف کا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں باقی آپ اگر آپ اپنے نظام انصاف کو کھڑے کھڑے ڈی کالونائز کریں گے تو اس سے تو تباہی جنب دیکھی آپ کہیں گے کہ یہ انگریز کا نظام اس کا مڑا کے پھینک رہے ہیں اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں بہت ساری فارڈ وائنز ہیں بہت ساری لوگوں کے پاس اپنے اپنے نظام بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ایک عدد بندوق بھی موجود ہیں اس لیے وہ تو آپ ایک اور مسئلے میں فست ہیں قباب نے کرنا کیا ہے پہلا قانون تو پارلیمان کے کرنے کا ہے کہ وہ اپنا قانون اپنی زبان میں بنائے اور انہوں نے اس کام کے لئے تیوڈیشن کمیشن کی بریا تھا جس کا کام ان قوانین کا جائزہ لے نہ تھا وہ جائزہ لے اور اگر پارلیمان یہ سمجھتی ہے کہ اسلام کے مطابع کی چلنا ہے تو پھر جنجوں کو اسلامی پارلیمات بھی دیں پھر یہ نہیں کہ شریعت پلنچ الگ سے بنیائے اور دو دو سال بینچی نہ بنے وہ قابضوں میں ہی رہے سپریم کورٹ الگ ہو فیڈر شریعت کورٹ الگ ہو نہیں جس کو آپ جسٹس بنائیں اس کو جدید علوم کا بھی پتا ہو اس کو قرآنی علوم کا بھی پتا ہو پھر یہ کہ ججز جو فیسلر کریں ججز کے پاتھ انٹرپوٹیشن کا بہت وسیع سکوپ موجود ہے اختیار موجود ہے وہ انٹرپوٹیشن میں آئین کو ری رائٹ بھی کر دیتے ہیں اپوزیشن کا تو یہی شکو آئے کہ آپ کے پاس تو یہ اختیار نہیں تھا کہ آپ دیفیکشن کلاس میں کورٹ کو کاؤنٹ کرنے سے ہی روک دیں آپ نے آئین ری رائٹ کیا اور آپ نے اس کو روک دیا یہ اپوزیشن کا ادراز ہے کلنٹ کی اس پر ایکشن کی ہو سکتا ہے تو جب آپ آئین کی تشریح کرنے لگے بطور جج تو آپ وہ تشریح ملکہ وکٹوریا کے حصولوں کے مطابق نہ کریں آپ وہ تشریح پاکستان کے مذہب اور پاکستان کی روایات کی رشدی میں کریں تو اس سے آپ کا ایک پریسیڈنٹ لاوجود میں آئے تھا جو آپ کو دیرے دیرے ڈیکولونائز کر رہے تھا ڈیکولونائز کرنا ہے تو مغل ہونا ضروری نہیں ہے ہمیں جب ڈیکولونائز ہونا ہے تو ہمیں پاکستانی ہونا ہے سیر بہت شکریہ رشد